سال پڑھایا ہے علی گرم میں کم سے کم بہت بڑی سے بڑی باتیں کہہ دیتا تھا لیکن اب نے ڈیر ہو گیا ہوں تو وہ عادت چھوٹ گئی میرے بڑے باپ آپ میں سے بہت سے علماء کراموں سے عاطف ہوں گے سید العلماء سید شاہ علی مصطفیٰ عادری ملکاتین احمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الہی مسلک احمد اللہ خالدن آباد یا الہی مسلک احمد رضا خالدن آباد ان کا مسلک حضبت محبوب کا پرشاد ہے ان کا مسلک حضبت محبوب کا پرشاد ہے اور یا ہو گیا بابا میرے بارے حاصل الرغمان سید شاہ مصطفیٰ عدر حسن نے ایک بندور تکی کہ چہرے زیبا تیرا ہے چہرے زیبا تیرا احمد رضا آئینہ ہے حق نبا احمد رضا غوث عاظم مزہد شاہ رسول غوث عاظم مزہد شاہ رسول ان کا دو مزہد گیا احمد رضا علم تیرا پہلے نا پیدا کینہ ہے پہلے نا پیدا کینہ ہے جنہے وہ سمنر جس کی اور چھوڑ کا بتائی نہ ہوگا ہے علم تیرا پہلے نا پیدا کینہ سلے علم مرتضی احمد رضا مرتضی احمد رضا مرتضی احمد رضا در مرشد حضرت آلی رسول ان کو تجھ پر ناز سا عیمد رضا اللہ باب و سرحال اللہ سبحان ناز سا تکی تو یہ کہا کہ اگر حضرت اندر بسال اللہ لکھ جائے گا کہ آلی رسول میں نہیں کیا نہیں کیا تو میں اپنا مور کی اپنے ایسے کی اپنے آخہ کو پیش کرتوں گا اچھل میں بہت سے بیسے کہہ ہیں اب در کنیگا جو اس بات کی صداقت سے اگر اندر باب کی زبان سے سنا اندر باپ کی زبان سے سنا اپنے برکاتی گھرانے کا جراغ اپنے برکاتی گھرانے کا جراغ جس کو نوری نے کہا احمد رضا اس دانا نے حکر بھیجا کہ مولانا آپ نے حاضر ملائیونی کا نسال ہو گیا اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جسے میں یہ خطاب پیسا ہوں جو میرے دانا نے مجھے نہیں آتا یعنی شاہدی رسول اللہ نوری دانا کو دیا تھا لہذا اب مولانا وہ خطاب میں آپ کو دیتا ہوں جس وہ جراغی خاندان برکات پاہلہ حضرت آپ نے گھر کے فیملی ویپر فیملی ویپر جیسی تھی سنیوں پر یہ تینا احسان ہے سنیوں پر یہ تینا احسان ہے تُو نے دھامن میں ہیا احمد رضا تُو نے دھامن میں ہیا احمد رضا سنیت کی آبرو دم سے تیری سنیت کی آبرو دم سے تیری ابھی خائم ہے شاہ احمد رضا سنیوں پر یہ تینا احسان ہے تیشی کے پاس کوئی سیٹا ستلی ہے جب بفتہ جارہ مقابلے کا تو پھر سوزاگری بولنے پہ جاکے مزارِ حضرت پیاس کرو کہ حضور تادیہ جو نے بنا پر احسان کر رکھا ہے تو مزارِ حضرت سا آواز آئے گی وہ احسان کیوں ہوتے ہو میں تو پانچ سالے پہلے ہی لکھتے رکھے آیا ہوں وہ اللہ کے دینے کی مار ہے تو حضور کے سینے میں بار ہے اسے چارہ جوئی کا بار ہے یہ بار بہت سے بار ہے فسحار رکھے بڑے بڑے احمد رضا فسحار رکھے بڑے بڑے کہ آگے یوں نے دبے لچے کوئی جانے موں میں زبا رہی نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ ہے ہمارے جو دوباری حضرت جب بھی کوئی مر اللہ آکر پڑا جب بھی کوئی مر ہلا آکر پڑا پھولے اقضاء حل کیا احمد رضا نہ رہے شیرانہ جب گویا تیرا نہ رہے شیرانہ جب گویا تیرا قلبِ نجدی خٹ گیا احمد رضا قلبِ نجدی خٹ گیا احمد رضا نام لیوہ نام لیوہ دیت کے بشتاق ہے نام لیوہ دیت کے بشتاق ہے کھول دے چہرہ ذرا احمد رضا مفتی عاظم ہوئے واصل بحق مفتی عاظم ہوئے واصل بحق ان سے راضی ہو خدا احمد رضا ہم نے بڑا احمد شیر پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں ہم سب کی رغوہ میں خون دوڑ رہا ہے الحمدللہ ہم مولاوانِ خاندانِ برکات کی رغوہ میں مسئل کی آلہ حضرت دوڑ رہا ہے تیری عرفت میری مرشد نے مجھے تیری عرفت میری مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا آئے مدر رضا جو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے جاری زندگی اس کا اصل قائم رہتا ہے یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن اس کے افرے کر دعا احمد رضا اور بھی برادری عزید سید مرشد مہدر بیان نے بتایا کہ صبر کرنا یا شبر کرنا خدا کیلئے سڑکو بنا کر صبر کرنا یا خربو سڑکو بنا کر شبر کرنا دوسری ایک بات جو میں اکثر کہنے لگا ہوں بانے کو بہت حمال اثر رکھو بانے کو بہت بچا بچا کے فرض کرو مزامین آرہی ہیں کہ دنیا میں اگر خدا نہ خاصتہ تیسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ پینے کے پانی کروئے اپنے بچوں کو ضروری دینی دعنی ضرور دلائیے تاکہ ان کو موٹی موٹی باتیں مددد کریں حرام جاہل نجاہل تحریمی جی سفاتوں کو مددن جائل ہماری برکات میں پہلی کلاس سے آشوی کلاس تک قرآن شریف کی اور دینیات کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ جب وہ اینگر بڑھ کے نکلیں تو وہ رینلے میں سیمٹ میں اتنا ہی ریتا ملایا جتنا ملانا چاہیے اور وہ گلوپوس کی جگہت دیسٹر وارٹر اپنے بچوں کو ضرور پڑھا رہے ہیں تو میری عزیزو بچوں کو ضرور پڑھاؤ ایک مچھلی پکڑھنے والے کا لڑکا ادوستان کا صدر ہو سکتا ہے صرف علم کی بچوں کو ضرور پڑھنے والے بچوں کو ضرور پڑھائیے مسلک اعلیٰ حضرت فر مضبوطی سے خائم رہے ہیں یہی وہ مسلک ہے جس کے اہدن سراد المستقی اے اللہ حمد شیزہ راستہ شلا سراد اللہ اللہ حمد کار گئے ہیں راستہ اعلیٰ حضرت فر میرا احسان کا غیر المبدوع کہہ رہے ہیں بہت دین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزم ہوگا جو قبرا ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت فر اسے لوگ بہت گھورا جاتے اسے ہوا سمجھ کے پرانی پہچان بتائیے کہ اگر چہرہ کھل جائے سمجھ لوگ یہ سننی ہے چہرے پر خبز کی آثار تاریخ ہو جائے سمجھ لوگ یہ سننی نہیں ہے اور میں خانصور سے اگر ریمیسٹیج ممبر پر بیٹھے ہو مطولہ لے کہتا ہوں مجھے ان سیدوں کا رحم آتا ہے مجھے ان سیدوں کا رحم آتا ہے جو اللہ حضرت سے خصور رکھتے ہیں جو اللہ حضرت کے بارے میں نہ غلط روئیے رکھتے ہیں گجرات میں ایک سید صاحب نے اپنے باطلوں کے اوپر اللہ حضرت کا برے لی شریف لکھا دی برے لکھا دی تو میں وہاں گیا تو اگر بھائی اگر بھائی اگر بھائی اگر بھائی میں کہا آپ لوگ ہیں تو مخل آپ سمجھے دیں تو سید صاحب کو خمز کا برز ہے مورد کے کھا لیے ٹھوک سے اور سب اسفغول کھا لیا فلان ہمان سب کھا لیا لیکن جیسی دنکلی بلے لی دنکل در دور ہو جاتا ہے اس لیے بلے لی جنتہ ہوا ہے تو سیدوں کو تو احسان ماننا چاہیے بچہ ہوئے ساتھ ملونا اپنے والدی ماجد مولانا نگلی علی خان کی تحریف نہیں کریں آپ نے دادا مولانا رضا لی بے شکر بے شکر میرے جنتہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کی دفاع کے لیے جمعورت پرس خدم جنگلڑی تو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم احسان کا بتا ہے احسان تو دھو اگر محبت ہی کر سکتے تو ان کے بارے غلص علیہ وسلم باتے تو بدھ کرو میں دل کی گہرائیو سنوا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ چراغی خاضریت روشن رہے اور اسی طرح سے ہمارے بلادر عزیز مولانا سبحان رضا خاص سبحانی میاں اور ان کے ساتھی اور سے رضا بی بنقید کرتے رہے اور اسی طرح سے ہمارے سنی مسلم بھائی اس میں شریک ہوتے رہے اللہ آپ سب کی ہر جائز سب اللہ کو پورا کرے آمین نعرے تکبیر نعرے رسال موسیقی موسیقی موسیقی